بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشری عارف حمید بٹی آج لہور سے مختلف خبروں کے ساتھ آپوزیشن نے جیسے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے اور عمران ہاں کو گھر بیج کر ہی چھوڑیں گے جس پر وزیر آدم عمران ہاں نے اکیلے ہی بیٹنگ اور بالنگ شروع کر دی ہے وزیر آدم عمران بہت زیادہ مترک ہو چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتحادی جماعتوں سے رابطوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے کے نراضہ رکینز کو بھی بلانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آخر تک اس حکومت کے تمام بچاؤ کے لیے اپنی جدوجہد کروں گا انہوں نے کہا کہ میرے خوف سے ساری عمر ایک دوسرے کو پیپلز پارٹی اور ڈاکو چور کہتی رہی آج ایک ہو گئے ہیں دوسری طرف ناظرین عمران ہاں پرعظم اور مترک ہو چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ روس کے دورے کے بعد وہ کاف لیک کے دوبارہ ان کے گھر بھی چودی برادران سے ملیں گے اور مہادر آباد میں ایمکیو ایم کے گھر جا کر بھی ان سے اپنی حمایت جاری رکھنے کی درخواست کریں گے دوسری طرف شباز شریف نواز شریف عاصف علی زرداری ملانا فضل رحمان بلاول بٹو بہت زیادہ مترک ہو چکے ہیں اور پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا لانگ مارچ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے ستائیس تاریخ کو ایک طرف تو ملک میں انتشار پھیلا ہے دوسری طرف حکومت کی اتحادی جماعتوں کے تیور بھی دن با دن بدلتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ایمکیو ایم کے لیڈرشپ نے کہہ دیا ہے کہ حیرت ہے کہ عمران ہاں جیسے شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا دوسری طرف شباز شریف اور ماں پارٹی بھی حکومت پر کھلے عام اب تنقید کرنے لگ پڑی ہے لگتا ہے یہ جو ساتشیں یہاں جو عدم اعتماد کی تحریک یا حکومت کے حکمت عملی ہے اس کے آخری پندرہ دن شروع ہو چکے ہیں اب لگتا ہے کہ معاملہ تیہ ہونے کی بجائے حکومت یا اپوزشن ایک آدھے شخص کے ناکاوٹ ہونے کا وقت آ چکا ہے ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان کے نادان دوست کبھی بہت زیادہ عدالتوں پر تنقید کر رہے ہیں جس پر چیف جسٹس خائی کورٹ اسلام آباد نے نوٹس لے لیا ہے اور دوسری طرف مکلا نے بھی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ناظرین اس دوران ایک اچھی حبر ہے فواد چودری وزیر اطلاعات نے کہا کہ شوشل میڈیا پر لوگوں کے پگڑییں اچھاننے والے گلیز گفتکو کرنے والے گھٹیا گفتکو کرنے والے گلیز ٹرینڈ چلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یقینا یہ ایک شوشل میڈیا ایسا پرانے دور کا ٹائلنڈ بن چکا ہے جہاں جو آکے کوئی لکھتا تھا پڑھنے والا کو گالی دیتا تھا لکھنے والا کو گالی دیتا تھا اور گلیز ٹرینڈ میں لکھی جاتی تھی اس کے خلاف اگر کراستی بورڈ کساب ہوتا ہے تو ملک میں مزید گندگی رکنے کا امکان ہے اور کبھی امکان ہے کہ وزیر اعظم عمران ہاں اس ٹرینڈ میں سوشل میڈیا پر گند پھلانے والوں کے خلاف کراستی بورڈ فیصلہ کریں گے کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے حکومتی جماعت اور اپوزیشن دونوں ہی شامل ہیں اور ان کے بارے میں بھاسی معلومات کٹھی کر لی گئی ہے لیکن اگر اتصاب سیلیکٹڈ ہوا تو پھر آئندہ اور حالات خواب ہوں گے ناظرین وزیر اعظم عمران ہاں نے کہا کہ وہ روح سے واپسی پر تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ خود ملاقات کریں گے ون ٹو ون اس سلسلے میں ایم کیو ایم کے وہادر آباد جائیں گے جہاں وہ کبھی بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ صرف ان کے خدشات دور کریں گے بلکہ ان کو ایک اور وزارت کی آفر کریں گے کیونکہ ماضی میں ایم کیو ایم دعویٰ کرتی رہی ہے کہ امین الحق ان کے وزیرہ فروغ نصیم کسی اور خاتے میں ہیں اب ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت دی جائے گی جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت پارلیمنٹ ہے دوسری طرف وزیر اعظم عمران ہاں اور مجودہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ باپ جماعتوں کو باپ کی جماعتوں کو بھی مزید وزارتیں دی جائیں گی اور عمران ہاں اس وقت پیڈ اور غلط پہن کر خود بیٹنگ کر رہے ہیں اور نہ صرف ایک روز قبل انہوں نے جلسے پر اپوزیشن پر خوب چکے چوکے لگائے ان کی تظلیل کی ڈاکو چور فرادیا کہا لوٹ مار کرنے والا کہا اور اور عمران نواز شریف کو بگوڑا قرار دیا اور پیپلز پارٹی اور نوندر کو دونوں کو اڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ میں یہ عدم اعتماد تحریک نقام کر کے آپوزیشن کے گلے پہ گوٹھا رکھ کے بادیول نظر میں جو انہوں نے کہا ان کے لفظ کا یہ مطلب تھا پیسے نکلوائے بغیر نہیں چھوڑوں گا اور انہوں نے نہیں دوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے ناظرین ماضی میں حکومت بہت زیادہ عدالتوں پر بھی تنقید کرتی رہی اس پر الیکشن کمیشن پر بھی نے ان سے غیر مشروط معافی مانگی اب پھر کہا جا رہا ہے کہ عربوں خرب روپے کے کیسوں میں سٹی دیئے جاتے ہیں اور حکومت اس سلسلے میں بہت زیادہ عدالتوں پر تنقید کر رہی ہے حکومت کا عدالتوں پر تنقید کرنا یقیناً انتہاروں میں اصلاحات آنی چاہیے پچیس پچیس پچاس پچاس سال کیس خال نہیں ہوتے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وزیر آدم عمران سب یہ بتائیں گے جو ان کے متحد عدارے ہیں کیا تعلیم اچھی کرنے سے ان کو عدالتوں نے روکا کیا صحت کی مراد دینے سے عدالتوں کو روکا کیا ایف آئی اے کو بہتر کارکردگی کرنے میں عدالتوں نے روکا کیا پی اے اے کو خسارے سے نکالنے میں عدالتوں نے روکا کیا ریلوے کو خسارے میں نکالنے سے عدالتوں نے روکا کیا بجلی اور گیس چوری پر عدالتوں نے روکا وزیر آدم کو چاہیے کہ جو ان کے متحد دو وفاقی اور سبائی حکومت میں ہیں ان اداروں میں بہتری لائے عام آدمی کو ڈومی سائل کے لیے پیسہ نہ دینا پڑے ایل ڈی اے جیسے چور ڈاکو مبینہ ارب اور اربے کھانے والوں کو گرفتار کریں بدقسمتی ہے کہ عمران خانے تو اتصاب کے خلاف صفاف عمل کرنا چاہا لیکن ان کی ٹیم نے ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو صحافیوں سے لڑا دیا ان کو اداروں سے لڑا دیا عمران خان صاحب کو ان کو عدالتوں کے خلاف کر دیا مختلف طریقے سے گفتکو کرنا شروع کر دی لیکن اتنی توجہ اگر وہ داروں میں صلاحات لانے کی اور سیاست سے پاک کرنے کی کرتے ایون کے وزیر اعلیٰ پنجاب پر ہمارے پریانے دوست اینکر آہ 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 سما ٹی وی کے عمران خان رب اور اربے کی مبینہ کرپشن کے لا تعداد الزامات لگا چکے ہیں لیکن آج تک اس کی تردید نہیں کی گئی نہ ہی انکوئرییں کروائی گئی ہیں لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان سعودی عرض دورے کے بعد ملاقات کریں گے اور وہ کسی بھی قیمت پر اسمبلی نہیں توڑیں گے اور عدم اعتماد لانے والے اپنا شوق پورا کر لیں جس سلسلے میں شہباز گل نے بھی کھل کے کہا ہے آپوزیشن کے میں خود اتنی تقسیم ہے کہ وہ عدم اعتماد لانے کی بجائے اگر اپنی جماعتوں کو کٹھا کر لیں تو ان کی بہادری ہوگی یہ صرف ڈراوے سے دمکی دون تانسلی سے حکومت لینا آہ اینا رو لینا چاہتے ہیں جو عمران ہاں ان کو نہیں دے گا ان کا لیڈر بھگوڑا ملک سے بھاگا ہے اب دیگر لیڈر بھی ملک سے بھاگنے کے لیے ہم سے منتے تعلے کر رہے ہیں یہ فواد چودری اور شباز شریف کا کہنا ہے تاہم فواد چودری نے وزیر اطلاعات ہمارے دوست اور انہوں نے ایک اچھا بیان دیا شوشل میڈیا پر ناظرین آج کل کسی کی بہو بیٹی بہن ماں کی عزت محفوظ نہیں رہی جب چاہتے ہیں گلیز ٹرینڈ ڈالا جاتا ہے اس سلسلے میں ختون اول کے بارے میں بھی نام مناسب گفتکو کی گئی جو غلط اور ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے وہ ایک غیر سیاسی ختون ہے اور ایک پردادار ختون ہے ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے والے یا نازیبہ الفاظ کرنے والے گلیز کو کرویے کریں لیکن ان کے علاوہ اور اگر کسی صحافی اور دیگر سیاست دانوں یا عام شہرین کے خلاف بھی کوئی گلیز لاتا ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اس وقت پچاس ہزار سے زیادہ کیس ایف آئیے کے پاس ہے کہ یہ لوگ گلیز گالییں دیتے ہیں لیکن کسی کے خلاف کاروائی نہیں کی جاری اس سلسلے میں فواد چودری کا بیان قابل تعریف ہے کہ انہوں نے کہا شوشل میڈیا پر لوگوں کی پگڑی ہیں اچھاننے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے سیاسی محالفوں کے خلاف یہاں دوسرے کسی بھی محالوں کے خلاف گھٹیا اور گلیز ٹرینڈ بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کیا ہے جس کو عوام قابل تحسین کہتی ہے ان کا کہنا کہ قابینا نے قانون کی منظوری دے دی ہے اور فواد چودری کے مطابق عدالتیں ان کیسوں پر چھ ماہ میں فیصلہ کرنے کی پبند ہوگی ناظرین یقیناً کسی کو بھی شخص کو کسی بھی دوسرے شخص پر گلیز جھوٹی فیک نیوز دینے کا حق نہیں ہے نہ ہی کسی کی عزت دلچالنے کا حق ہے لیکن اس میں جو جو بھی غلط ٹرینڈ چلاتا ہے جو جو سیاسی جماعتیں بھی ملابس ہے ان سب کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو یہ عمل نہیں رکے گا ہم فواد چودری کے اس اقدام کو کیونکہ یہ صحافیوں کے بارے میں بھی گالییں دی جاتی ہے سحصدانوں کے بارے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی عدلیہ کے بارے میں بھی آخر یہ مافیا ہے کون پاکستان میں مجود ہے اور ایف آئیے ان کو جانتی ہے کیوں ان کو نہیں گرفتار کرتی ورنہ ایف آئیے کے ادارے کو ختم کر دے اور غلازت کے اس دھیر کو بند کریں یہ کوئی طریقہ نہیں اختلافے رہے آپ ہر سیاست دن کریں آپ اداروں سے بھی کریں لیکن اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں گندگی کے پھیلانے سے کبھی یاد رکھنے صفائی نہیں ہوتی اور بدبو بڑھتی ہے ناظرین دوسری طرف کاف لیگ نے بھی واضح طور پر ہماری اطلاع ہے کہ شباز شریف اور جنگیر ترین گروپ کے درمیان معاملہ تیہ ہو چکے ہیں اور وقت آنے پر جنگیر ترین گروپ گھل کے حکومت کی محالفت کر سکتا ہے اور اس وقت آپوزیشن بہت زیادہ مترک ہو چکی ہے تین چیزوں پر کام کر رہی ہے ایک وزیر حظم کے خلاف اعتماد لانے کے لیے ایک سپیکر کے خلاف ایک وزیر اللہ پنجاب کے خلاف لانے کے لیے حکمت عملی بنائی آ رہی ہے اور اس کو نہایت خفیہ کر رہا ہے اس سلسلے میں رانہ تنوین احسن اقبال شباز شریف اور دیگر مسلم لیگ قانون کے قائدین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کام خفیہ رکھیں گے جب تحریک آئے گی ساری دنیا دیکھے گی اور ہم اس حکومت کو گھر سے بیجیں گے اب یہ عمران ہاں اس درتی پر بوجھ بن گیا ہے جب کہ فواد چودری اسد امرو مسلم لیگ پی ٹی آئی کے سینئر رہنمائوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر بہت زیادہ انتشار ہے مسلم لیگ نون خانی ہوتے جاری ہے کیونکہ ان کا لیڈر سواد دو سال سے بھگوڑا ہے یہ این ارو لینا چاہتے ہیں نواز شریف نے ملک اور سعودی عرب کے خلاف ملک اور فوج کے خلاف زہریلا پراپوگنڈا کیا ہے اب وہ سریلے پراپوگنڈے کے بعد کس مو سے معافی مانگ رہے ہیں جو شخص پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے وہ پاکستان سے مخلط کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف کو بہت شوک ہے سیاہ عدم اعتماد لانے کا تو وہ پہلے اس ملک میں آئیں اس ملک کی سرزمین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں پھر ہم ان کو اس کو جواب دیں گے کہ ان کا کیا ہے جبکہ عمران ہاں نے کہا ہے کہ یہ بگوڑے ہیں یہ لوٹیرے ہیں اربوں روپے لوٹنے والے سب چوڑ ڈاکو میری حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں ختم ہوئے بلکہ خود کو این ارو دینے کے لیے کٹھے ہوئے اور میں ان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا دوسری طرف ناظرین ایم کیو ایم کے وسیم اختر نے عمران ہاں پر سخت الزام لگایا کہ ہمیں تاجوب ہے کہ عمران ہاں جیسا شخص ملک کا وزیر آدم کیسے بن رکھ گیا یاد رکھیں کہ ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی جماعت ہے اگر ایم کیو ایم اور باپ الگ ہوتی ہے تو حکومت کی اکثریت نہیں رہے گی اسی طرح عامر اور دیگر ایم کیو ایم کے امین الحق نے بھی حکومت پر کھلے عام تنقید کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا ہاں یہ وہ یہ حکومت ملک پر بوجھ بن گئی ہے ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے اور کاف لیگ نے بھی شک وہ لیڈر کامل علی آگا اور پرویز علی نے کہا ہے ہم وقت دیکھ کر فیصلہ کریں گے اور جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے ہم عمران ہاں کے ساتھ نہ کبھی تھے نہ ہیں وقت آنے پر ہم اپنا فیصلہ کرنے میں ازاد ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ دے یا ساتھ چھوڑے یہ فیصلہ کاف لیگ اور ایم کیو ام نے کہا ہماری سینٹرل کمیٹی کرے گی لگتا ہے دونوں پہلوان فائنل راؤنڈ میں آمنے سامنے آگئے ہیں دور غز قبل ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکٹ جنرل نے ایڈیشنل سیشن جاج اسلام آباد کے حلاف ریفرنس بھیجنے کی تھی جس پہ پر وکلا بار ان کے ساتھ آگئی اگر انہوں نے کہا کہ فوج عدلیہ کو ججوں کو دھمکییں دینے کے لیے حکومت نے انتقامی کارویئیں کی تو ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس پر فوری طور پر وہ حکومت کو احساس ہوا اور عمران ہاں کی ہدایت پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسلام آباد موسن بیگ کے کیس میں ایڈیشنل سیشن جائن جزفر اللہ کے بارے میں ریفرنس نہیں بھیجا جا رہا کیونکہ انہوں نے کوئی غیرائنی کام نہیں کیا صرف فیصلوں کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے ناظرین دوسری طرف عمران ہاں کے درینہ ساتھی فیصل وڈا نے سپریم کورٹ میں اپنی ناہلی کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے اور اگلی دس طریق کو ایم کیو اس کا الیکشن بھی رکھ لیا گیا ہے اگر ایم کیو اگر فیصل وڈا کو یہ سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے ہائی کورٹ بھی ان کے خلاف دے چکی ہے تو یہ سیٹ سینٹ کی پیپلز پارٹی کے پاس جانے کا قوی امکان ہیں دوسری طرف ناظرین جو اس قابل تقلیب بات ہے ایک طرف تو دنیا بھر میں مسلمانوں پر اسرائیل مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے لیکن اسرائیل یو اے کا دورہ کر رہا ہے سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے اور یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی جہاں مسلمانوں پر دنیا تنگ کی جا رہی ہے اسلام فوبیا کے شکار ملک مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں مہا پاک اسلام کا سب سے بڑا ملک جو کلوانے والا جہاں مدینہ اور مکہ ہے اس کے آرمی چیف نے بھارتی بھارت کا دورہ کی اور بھارتی آرمی چیف سے مل کر آئندہ کٹھا چلنے کا فیصلہ کیا اس صورتحار پر تمام مسلمان ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس اسلامی ملک کو ایسے موقع پر پاکستان کا دشمن اور اسلام دشمن ملک کا دورہ کرنا مسلمان دوروں کے اعتماد کو ٹھیس پوچانے کے مترادیف ہے ناظرین کہا جا رہا ہے پندرہ مائچ تک عمران ہاں یا اپوزیشن حکومت یا اپوزیشن دونوں میں ایک کا کھیل ختم ہو جائے گا اگر مارچ عمران ہاں نکال لے لیتے ہیں تو پھر وہ اپوزیشن کے خلاف اعتصابی کاروائیوں کا عمل تیز ہو جائے گا اگر وہ نا کامیاب اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ان کا اگلا آپس میں امتحان ہوگا کہ کس طرح وفاق اور پنجاب میں ملکے حکومت بنائیں کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ازل سے ایک دوسرے کی دشمن ہے ان کا کٹے چلنا ممکن نہیں ہوگا حکومت تو مان لیا اپوزیشن جماعتیں چینج کر لیں گی لیکن کیا سوال یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد اگر پیٹے ایک حکومت کیا پیٹرول کی قیمتیں سستی ہو جائیں گی بجلی کی قیمتیں سستی ہو جائیں گی گندن سستا ہو جائے گا گھی سستا ہو جائے گا چین نہیں سستی ہو جائے گی اس کا مطلب ہے حکومت جاتی ہے یا رہتی ہے عوام مشکلات کا شکار ہی رہے گی اور تین وقت کی بجائے ایک وقت کی روٹی بھی کھانا مشکل ہو جائے گی جگیر ترین اس وقت اہم ترین ہو چکے اور وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے ساتھ قریبی روابطے میں ہیں اور کسی بھی وقت کوئی ملک میں بڑی خبر آ سکتی ہے یقیناً اس بڑی خبر کا پوری قوم منتظر ہے اور دیکھنا ہے کہ دورہ سعودیہ وزیر آدم عمرانہ کا دورہ روز سے پہلے یا اس کے بعد عدم اعتماد کی آغاز ہوتا ہے یا یہ فواد چودری کے بغیر کے ان میں سکت ہی نہیں کی عدم اعتماد لاسکے ساری صورتحالہ اب تک رکھی ناظرین پاکستان کی سیاسی ٹیپریچر ٹکراو کی طرف بڑا ہے گرچم کے ساتھ بڑے طفان کا اندیشہ ہے اللہ تعالی پاکستان اور پاکستان کی قوم کے لیے بہتر رہے پاکستان زندہ بار